چوڈنٹس کیا لیں جی آپ لوگوں کی امید کرتا ہوں آپ سارے ٹھیک اور خوشحال ہوں گے شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت ہی مہربان اور نہائیت رحم کرنے والی ذات ہے اور خوش آمدید کہتے ہیں آپ سب کو پاکستان کے موسٹ آتھینٹی کمٹو ریلائیبل فورم دی کمپی ٹیسٹ سرویز اکیڈمی میں آج میں جہاں پر کھڑا ہوں بڑی تھنڈی تھنڈی سی ہوا چل رہی ہے اور بڑا زبردست قسم کا ماحول ہے اور اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیے جائے اس کی نعمتوں کے لیے وہ کم ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود بھی کہتا ہے کہ انسان تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے تو یہ واقعی سچ بات ہے اللہ نے ہمیں بہت سی نعمتیں دی ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جوانی کے لالچ میں اپنا بچپن گما بیٹھے ہیں اور اب پیسے کے لالچ میں اپنی جوانی کو گما رہے ہیں تو قدر کریں اپنے وقت کی انجوائے کریں اپنی زندگی کو اللہ کو بھی راضی رکھیں اور اپنے ماں باپ کو اپنے دوستوں کو بھی راضی رکھیں بارال جی آج کی جو اپ ڈیٹس ہیں اس میں ایک تو ایڈوکیٹرز کے حوالے سے میں نے بات کرنی ہے نمبر ٹو کچھ لوگوں نے پوچھا تھا کہ سر اسسسٹن ڈائریکٹر انٹیلیجنس بیورو کے لیے کرنٹ افیرز کس طریقے سے کور کیے جائیں کیونکہ کرنٹ افیرز کا ایک اچھا خاصا پورشن فیڈرل پبلک سرویس کمیشن پوچھتا ہے تیسرا question سٹوڈنٹس کا آ رہا تھا کہ سر تحصیل دار کے کتنے پیپر ہیں اور تحصیل دار کا پیپر کب ہونے جا رہا ہے پنجاب پبلک سرویس کمیشن کے نیو ایڈورٹائزمنٹ کیوں نہیں آ رہی کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ بجٹ کے اندر سکیل ایک سے سولہ تک کو روکنے کی بات کی گئی ہے تو یہ اللہ کرے مجھے چاروں باتیں یاد رہ جائیں کل ہمارا اسلامک سٹیڈیز کا سپر سیشن جو ہمارا چل رہا ہے اس وقت ساڑھے تین ماہ کا اس میں اسلامک سٹیڈیز کا لیکچر نمبر سکس ہو چکا ہے جس فورٹی ایٹ منٹس میں آپ کو یہ کتنا کچھ کروایا گیا ہے حضرت ابو بکر صدیق کا دور حکومت دور خلافت چھے سو بتیسی سوی سے چھے سو چونتیسی سوی تک مکمل کروایا گیا ہے اور یہ ٹاپکس آپ اس کے اندر چیک کر سکتے ہیں پھر خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بھی مکمل دور خلافت مطلب فورٹی ایٹ منٹس کے لیکچر میں آپ کو دو جو خلفہ راشدین ہیں دونوں کا دور مکمل طور پر کروایا گیا اور ایک ترتیب سے کرونالوجیکل آرڈر میں کروایا گیا یہاں سے کچھ چلے میں آپ کو کروا بھی دیتا ہوں جو سٹوڈنٹس دیکھنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں حضرت عمر فاروقر صدیق کے مطالق جو کوچھا جاتا ہے سب سے پہلا تو وہ یہی ہے کہ آپ کا دور حکومت کب سے کب تک ہے آپ کا دور خلافت کب سے کب تک ہے گیارہ ہجری تا تیرہ ہجری بار بار پیپرز میں پوچھا جائے گا اسوی میں پوچھتا ہے تو چھے سو بتیس اسوی تا چھے سو چونتیس اسوی یہ ہجری ٹو اسوی میں کنورٹ کس طرح کرتے ہیں میں لیکچرز میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں تعریف میں دیکھئے آپ کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو تمیم سے تھا یہ بھی بار بار پیپرز میں پوچھا جاتا ہے بنو تمیم قبیلے سے آپ کا تعلق تھا اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت عمر فاروق کا تعلق جیسے بنو عدی سے تھا اور حضرت ابو بگر صدیق کا تعلق بنو تمیم سے ہے یہ قبیلے جو قبیلہ قریش نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قبیلہ ہے نا قریش اسی کی یہ شاخیں ہیں یہ کوئی بالکل علیدہ قبائل نہیں تھے ٹھیک ہے یہ بالکل اسی کی شاخیں ہیں اسی کی سب ڈیوینز آپ ان کو کہہ سکتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا شجرہ آٹھویں پشت پر جا کر مل جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بزرگوں کی طرف جائیں گے آپ کے جو فور فادرز تھے تو حضرت ابو بکر صدیق کے جو بزرگ تھے ان کا آپس میں جا کر کنیکشن مل جاتا ہے آٹھویں پشت پر جا کر تو خاندان ایک ہی ہے آگے جا کر یہ سب ڈیوینز ہوئی ہیں پھر نیکس کویسٹن ہے جی آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو سال صرف چھوٹے تھے یہ بھی پیپرز میں آپ سے پوچھا جائے گا کیونکہ آپ دونوں کی جو عمر کا فرق ہے وہ دو سال کا فرق ہے ٹھیک ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ 573 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 571 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے یہ بھی یاد رکھئے گا والد کا نام ابو کہافہ تھا حضرت ابو بکر کے والد کا نام ابو کہافہ تھا بہت بار پیپرز میں پوچھا گیا اور والدہ کا نام سلمہ بنت سخر تھا آپ کی والدہ کو سلمہ ام الخیر بھی کہا جاتا ہے ام الخیر بھی کہا جاتا ہے آپ کی والدہ کو تو یہ most repeated questions ہیں اور یہ بار بار آپ سے پوچھے جائیں گے آپ کی بیوی کا نام امہ رومان تھا یہ پی پی ایسی میں دوہزار تئیس کے پیپرز میں پوچھا گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی کا کیا نام تھا امہ رومان اور یہیں سے حضرت امہ آئیشہ پیدا ہوئی ہیں حضرت امہ آئیشہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی تھی یہ حضرت امہ رومان سے ہی پیدا ہوئی تھی جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی تھی نام القبات اور نبی پاک سے نسبت وغیرہ یہ بھی یہاں پر آپ کو بتایا گیا سارا کا سارا کہ آپ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پیشہ ہے وہ تجارت تھا آپ تجارت سے اپنی زندگی گزر بسر کرتے تھے آپ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اسلام سے قبل عبدالقابہ تھا عبدالقابہ کہتا ہے قابہ کا بندہ اب ظاہر ہے بندہ اللہ کا ہوتا ہے قابہ کا نہیں ہوتا اس لئے جو اسلام سے پہلے آپ کا نام تھا عبدالقابہ وہ بات میں آپ نے کانٹینیو نہیں کیا اسلام کے بعد آپ کا نام عبداللہ بن ابی قحفہ پڑھا عبداللہ بن ابی قحفہ مطلب اگر آپ سے پیپرز میں کبھی پوچھا جائے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا اصل نام کیا تھا تو آپ کا اصل نام عبداللہ تھا اور جو کہ آپ کے والد کا نام ابی قحفہ تھا ابو قحفہ تو لہٰذا اس وجہ سے آپ کا نام کیا پڑ گیا عبداللہ بن ابی قحفہ عبداللہ بن ابی قحفہ ٹھیک ہے اس کے بعد جی حضرت ابوبکر صدیق کو ثانیو سنین بھی کہا جاتا ہے یہ بھی پیپرز میں پوچھا گیا ہے آپ کی کنیت ابو بکر تھی یہ آپ کی کنیت ہے آپ کا نام نہیں ہے القابات میں آپ کو صدیق بھی کہا جاتا ہے آپ کو عطیق بھی کہا جاتا ہے صدیق آپ کو لقب کہاں سے ملا تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شبہ میراج پر گئے تھے میراج کے سفر پر گئے تھے اس رات کو تو کفار آپ کو جھٹلا رہے تھے نعوذ بللہ تو ایک کافر نے حضرت ابو بکر صدیق سے آگے کہا کہ ابو بکر صدیق اگر کوئی تم سے یہ کہے کہ جناب میں تو ایک رات کے ایک پہر میں جنت اور دوزخ بھی دیکھایا میں نے ساتھوں آسمانوں کی زیر کر لی میں اللہ سے بھی ملایا تو کیا آپ یہ بات مانو گے تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا نہیں میں بالکل نہیں مانوں گا تو اس کافر نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ تمہارے نبی یہ بات کر رہے ہیں آپ کے نبی یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق نے فوراں کہا اگر میرے نبی نے یہ فرمایا ہے تو انہوں نے سچ فرمایا اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین تک یہ واقعہ پہنچا تو آپ نے کہا ابو بکر نے سچ فرمایا ابو بکر صدیق ہیں تو وہاں سے آپ کو یہ سچ بولنے والا ہے یعنی صدیق کا لقب ملا آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو صدیق کا لقب میراج کے موقع پر ملا یہ قویسٹن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے پیپرز میں آپ کو یارِ غار بھی کہا جاتا ہے کیونکہ سفرِ حجرت میں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چونکہ آپ غار میں بھی آپ نے تقریباً تین دن گزارے ہیں تو اس لئے آپ کو یارِ غار کہا جاتا ہے آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غارِ سور میں قیام فرمایا تھا یہ بھی پیپرز میں اکثر و بیشتر پوچھا جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غارِ حرہ میں عبادت فرمایا کرتے تھے اور غارِ سور میں آپ لوگوں نے پناہ لی تھی تو اس طرح سے یہ پورا کا پورا دور حکومت لیکچر میں آپ کو یہ پڑھایا جا چکا ہے ایک ترتیب سے کرونالوجیکل آرڈر میں یہ چیزیں چل رہے ہیں خلافت بیعت کس طرح ہوئی تھی مسائل اور جھوٹے نبی آپ کے دور میں کس طرح پیدا ہوئے ٹھیک ہے یہ ساری کی ساری چیزیں تو یہ جنگِ یمامہ کس طرح ہوئی ہے آپ نے اس کا کس طریقے سے حل نکلا جنگِ سلاسل ہے جنگِ اجنادین 634 میں ہوئی ہے کچھ مزید مشہور لڑائی ہیں جنگِ بسرہ فتح شام جنگِ فراز جنگِ علیس پھر حضرت ابوبکر حضرت ابوبکر صدیق پندرہ روز تک بیمار رہے 63 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی ہے 634 میں اس کے بعد آپ کا جنازہ کس نے پڑھا ہے حضرت عمر فاروق نے یہ کئی بار پیپرز میں پوچھا گیا تو یہ جو نوٹس ہیں ہمارے اسلامی سٹیڈیز کے پاکستان سٹیڈیز کے جیکے میں یہ بات گارنٹی سے کہتا ہوں جو بندہ یہ نوٹس پڑھ لے اور پلس امتیاز شاہد کی کتاب پی پی ایسی پاس پیپرز پڑھ لے میں چیلنج کرتا ہوں اس بندے کا جتنا مرضی مشکل سے مشکل پیپر اس کے سامنے رکھ دو وہ فیل نہیں ہوگا اور بھائی جو الحمدللہ ہم نے تو یہ جو اسلامی سٹیڈیز کے اکیڈمی کے نوٹس ہیں اور یہ جو لیکچرز ہیں جو ٹیسٹس ہیں جس لڑکے لڑکے نے دیئے ہیں وہ ایف پی ایسی کے اسلامی سٹیڈیز کے لیکچرر کے ٹیسٹس کلیر کر گئے ٹھیک ہے آجا جی اب آ جاتے ہیں ہم پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے یعنی جوپس والا جوپس کا ایشو اور اس کے اندر پہلے نمبر پر میں بات کر لیتا ہوں کہ ایڈوکیٹرز کے حوالے سے آپ بہت زیادہ پریشان ہیں تو بھی بجٹ کے جب آپ صورتحال دیکھتے ہیں تو ویسے ہوتا ہے ایڈوکیشن کیلئے انہوں نے کچھ بھی نہیں رکھا کونٹ کے موہ میں زیرے کے برابر ہے لیکن کچھ نہ کچھ بارحال بجٹ بڑھایا گیا ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس بار مجھے امید ہے مجھے یقین ہے کہ ایڈوکیٹرز کی سیٹیں آئیں گی لہٰذا آپ لوگ اپنی تیاری کو پر فوکس کریں انشاءاللہ اس بار ایڈوکیٹرز کی سیٹیں انہی چھٹیوں میں گرمیوں کی چھٹیوں میں جولائی اگز تک اناؤنس کر دی جائیں گی اور نیکسٹ یئر آپ کی مارچ میں انشاءاللہ اپوائنٹمنٹس بھی ہو جائیں گی لہٰذا میں یہ بات جو کر رہا ہوں تو کچھ اس کے پیچھے ریزن ہے ٹھیک ہے تو بس آپ تیاری کریں انشاءاللہ ایڈوکیٹرز کی سیٹیں ضرور ہیں اب جس بندے نے نیچے کیا آ کر فضول کمنٹ اس کو میں یہاں سے بلوک کر دوں گا نہ وہ ویڈیوز دیکھ سکے گا نہ لیکچرز لے سکے گا نہ ہی وہ دوبارہ کمنٹ کر سکے گا سمپل بات ہے ایڈوکیٹرز کی سیٹس انشاءاللہ اس پار ضرور آئیں گی اللہ تعالیٰ بس ان لوگوں کو ہدایت دے سیٹیں آ جائیں گی ٹھیک ہے دوسرے نمبر پر آپ کا ایک سوال آ رہا ہے بار بار کے سر کیا تحصیل دار کے چار پیپر ہوں گے یا تین پیپر ہوں گے تو بیٹر جی یہ تو میں آپ لوگوں کو بار بار بتا چکا ہوں کہ تحصیل دار کے پیپرز تو چار ہی ہیں جو دو پیپرز کی باتیں ہیں وہ منسٹیریل کوٹا کے لیے ہے جو تحصیل دار کی گیارہ بارہ سیٹیں آئی تھی یہ اوپن کوٹا کی سیٹس تھی ان کے اوپر دو پیپرز کسی بھی صورت نہیں ہونے والے چار ہی پیپرز ہوں گے اور یہ عید کے بعد ان کا شیڈول آ جائے گا انشاءاللہ آپ کے پیپرز یہ جولائی میں ایف پی ایسی کا جیسی فیز ٹو ختم ہوگا یا تو اس کے فوراں بعد ہوں گی ایف پی ایسی کا فیز ٹو شروع ہونے سے پہلے پی پی ایسی یہ پیپرز لے لے گا دو دن میں پی پی ایسی یہ پیپرز لے گا ایک دن میں دو پیپرز کر کے ہفتہ اتوار لے لے گا یا ایک ہفتے اور دوسرے ہفتے کا ٹائم کر کے بھی لے سکتا ہے جس طرح لاسٹ ٹائم بی پی ایسی نے پیپرز لیے تھے جہاں تک اپکمنگ سیٹس کا تعلق ہے نائب تحصیل دار کی سیٹ وہ اوپن کوٹہ کی نہیں آ رہی وہ منسٹریل کوٹہ کی آئیں گے وہ کیا ہو گیا جی نیکسٹ آپ لوگوں کے کوسٹن ہے کہ سر سکیل نمبر ایک سے سولہ تک کیا سیٹوں کے پر بین کر دیا گیا ہے دیکھیں جی یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ بجٹ کے دوران یہ بحث ہوئی کہ سکیل نمبر ایک سے لے کر سکیل نمبر سولہ تک کی جابز کو کم از کم ایک یا دو سالوں کے لیے ان کو بین کر دیا جائے ایڈورٹائزمنٹ نہ دی جائے لیکن اس کو منظور نہیں کیا گیا جہاں تک میں نے سنا ہے اس وقت تک منظوری نہیں ہوئی تھی اگر کسی کے پاس کوئی لیٹسٹ نیوز آئی ہے کہ جی بین ہوا ہے تو وہ بتا دیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ بین ہو سکتا ہے اس طرح ہو ہی نہیں سکتا کہ جابز کو بلکل ہی بین کر دیا جائے کچھ مقصوص ڈپارٹمنٹس کو کیا جا سکتا ہے کچھ مقصوص سیٹوں کو ختم کیا جا سکتا ہے بٹ اوورال ایسا پوسیبل ہی نہیں کہ سکیل ایک سے سولہ تک سیٹوں کو بلکل ہی بین کر دیجئے ہو ہی نہیں سکتا ہے یہ فضول بات ہے فیس بک کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر جسٹ ایک پروپیگنڈا اور جو نوجوان نسل ہے اس کے اندر جسٹ نے ایک خوف پیدا کرنے کی کوشش کی جارہی یہ ایسا نہیں ہے سیٹیں آپ دیکھ لیجئے گا within two weeks آپ کو پی پی ایسی کے اوپر next advertisement نظر آ جائے گی اور مجھے بڑی امید ہے کہ اس کے در dipty accountant یا پھر آپ کی assistant smgad کی سیٹیں تو ابھی لیٹ ہو جائیں گی لیکن dipty accountant کی سیٹیں آنے کا بڑا چانس ہے ٹھیک ہے اور assistant smgad کے حوالے سے میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں وہ ویڈیو آپ لوگ watch کر لیجئے گا next ایک important question جو آپ لوگوں نے پوچھا کہ sir assistant director intelligence bureau اس کے لیے current affairs کہاں سے تیار کی جائے 17 scale کی ظاہری سی بات ہے یہ سیٹ ہے تو اس کے لیے current affairs کے لیے میں آپ کو sources پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پاک mcqs کی جو ویب سائٹ ہے وہاں سے آپ کم از کم previous 2-3 years کے current affairs کو تیار کریں اچھے طریقے سے ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پر mcqs planet mcqs planet کا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے آپ اس کو بھی ویزٹ کر سکتے ہیں اور mcqs planet کی ویب سائٹ بھی ہے وہاں سے بھی آپ mcqs کو تیار کر سکتے ہیں اگر ان دو sources کو ملا کر کوئی لڑکا لڑکی current affairs کر لیتا ہے میں challenge کے ساتھ کہتا ہوں assistant director intelligence bureau میں آپ کے current affairs کے پورشن میں 15-20 جو questions آتے ہیں ایک بھی غلط نہیں ہوگا ایک بھی غلط نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور میں دیکھیں آپ کو وہ راز بتا رہا ہوں جو کوئی بھی نہیں بتائے گا اس سے پہلے دو سال پہلے تک federal public service commission ایک ویب سائٹ ہوا کرتی تھی is goal learning is goal learning ایک ویب سائٹ تھی جس کے بارے میں کسی کو بھی نہیں پتا تھا ٹھیک ہے is goal learning وہاں سے federal public service commission current affairs کی questions بہت زیادہ اٹھایا کرتا تھا پاک mcqs plus is goal learning بٹ آج کل is goal learning جو ہے وہ کام نہیں کر رہی وہ ویب سائٹ تقریبا بند ہو چونکہ آپ لوگ ریچیک کر لیجئے گا اگر وہ restart ہوئی ہے تو federal public service commission وہاں سے بھی current affairs کے questions اٹھاتا ہے اور یہ جو is goal learning ہے یہاں سے computer بھی بہت زیادہ اٹھاتا ہے federal public service commission ppsc کے بات نہیں کر رہا میں ppsc computer اٹھاتا ہے exam video اور پاک mcqs اور federal public service commission اٹھاتا ہے is goal learning ویب سائٹ سے تو دیکھیں میں آپ کو sources بھی بتاتا رہتا ہوں books بھی ہم بتاتے رہتے ہیں اور session کی detail complete موجود ہے نیچہ description میں new session the completest services academy کا super session 23 جون سے انشاءاللہ ہمارا group b start ہو جائے گا 37th session کا group a already start ہو چکا ہے الحمدللیلہ بہت سارے students ہیں اور ایک important خبر kenal پٹواری کے انٹرویو کی پرپریشن ہم خود کروا رہے ہیں kenal پٹواری کے انٹرویو پرپریشن کی fee ڈا 5000 5000 ہم نے رکھے اور اس سے کم ہم نہیں رکھ سکتے کیونکہ میں board of revenue کا حصہ ہوں میرے ساتھ irrigation department کے پٹواری ہوں گے جو آپ کو guide کریں گے اور department کا بندہ آپ گائیڈ کرتا تو آپ کامیاب ہو جاتے ہیں board of revenue کے اندر assistant کے ایک دو سیٹے تھی لیکن ہم نے اس کی تیاری کروائی اور میرے ساتھ مدسی رسول تھے جو board of revenue میں already super independent کے طور پر کام کر رہے ہیں 17 scale پر انہیں students کو guide کے اور ہمارے student کروا رہا ہوں اپنے پٹواریوں سے تو رات دن ہمارا کام ہے مہک مہن ہار کے ساتھ ای آبیانہ کیا ہے مینول آبیانہ کیا ہے مینول خاتونی کیا ہے اور یہ current آبیانہ اور previous آبیانہ areas کیا ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ اگر relevant بندے کے پاس پڑھے گی تو انٹرویو کی چلے گی میرے ساتھ ارشد صاحب ہوں سینئر کانو گو ہیں اور اب نائب تحصیل دار ہونے والے ہیں ریونیو ڈپارٹمنٹ میں اور ارگیشن ڈپارٹمنٹ سے میرے ساتھ ایک زلدار ہوں گے ایک کینال پٹواری ہوں گے اور میرے اپنے ڈپارٹمنٹ کے پینل میں کتنے لوگ ہوتے نمبر ہم آپ کو ڈریسنگ کے حوالے سے بتائیں گے وہاں پر پینل کے سامنے کس تر ہوں گے کون سی لینگویج کیا جواب دینا ہے باڈی لینگویج کیا ہو آپ کی جواب دینے کا انداز یہ سارا سارا یہ آپ کو دوسرے فیز میں بھرپور طریقے سے آپ کو بھرپور تیار کیا جائے گا اور محکمہ انہار اور بورڈ آف ریونیو کا کنیکشن کیا ہے یہ کیسے مل کر کام کرتے ہیں کینال پٹواری اور ریونیو کے پٹواری میں کیا فرق ہے کس کا رینک بڑا ہے کینال پٹواری کی نیکس پروموشن مطلب سمپل بات ہے دیپارٹمنٹ کی ایک ایک چیز آپ کو بتائی جائے گی تو آپ کی سیلیکشن کنفرم ہے کینال پٹواری کے انٹرویو کے اندر میں گارنٹی دے رہا ہوں جو ہمارے پاس پڑے گا اس کی سیلیکشن انشاءاللہ کنفرم ہوگی 99% 100% صرف اللہ اور اس کے نبی کی ذات ہے اچھا جی اس کے بعد نیکس جو ہمارا فیز ہو کا اس کے اندر ہم آپ کو اسلام سٹیڈیز کروائیں گے اسلام سٹیڈیز سے جو ریلیونٹ پٹواری سے اشر ہے زکاة ہے آپ کی ربی کی فصلیں کونسی ہوتی ہیں خریف کی کونسی ہوتی ہیں ان کے اوپر آبی کس طرح سیٹ پوچھے جائیں گے اشر کی کیا حد ہے اشر کے اوپر کتنا نساب کیا ہے کیا اس کو نساب ہے بھی یا نہیں ہے اشر اور زکاة کے اوپر سدر ایوب کے دور میں جو کام ہوا محکمہ انہار کے اوپر اور جو زلفکار علی بھٹو کے دور میں دوامی نہر غیر بہت بہت کچھ یار آپ کو میں یہاں سارا کچھ نہیں بتا سکتا چوتھے فیز میں پاکستان سٹیڈیز اور اس سے ریلیونٹ پوچھیں گے اور زہری سی بات ہے اس میں محکمہ نہار کا ٹچ بھی ہم دیں گے پھر پانچوے نمبر پر دنیا کی چل رہی اس کے اوپر بات کی جائے گی چھتے نمبر پر ہم آپ سے جنرل نالج کی کچھ چیزیں آپ کو کروائیں گے جو ساتھوے نمبر پر آپ کے موک انٹرویوز آپ سے لیے جائیں گے کم از کم تین موک انٹرویوز ایک سٹوڈنٹ ہمیں دے گا تین موک انٹرویوز کی جب آپ پر فلوپ ایک بار اور اس کے بعد آپ لوگ موک انٹرویوز دے کر جائیں گے ہمارے پینل کو انشاءاللہ آپ مار نہیں کھانے والے تو کینال پٹواری کی انٹرویو کی پرپریشن کے حوالے سے ہم اپنا گروپ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں گروپ ہم نے بنا دیا ہے اس کے اندر سٹوڈنٹس جس کی فی آتی جائے گی اس کو ایڈ کرتے جائیں گے اور انشاءاللہ یہ آپ کی زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ ہوگا سٹے بلیسٹ اللہ حافظ